ہاو ڈو وی ہیر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سنتے ہیں یعنی کہ مختلف آوازوں کو جو ہمارے کان تک پہنچ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم کس طرح سے سنتے ہیں ساری آواز کی لہریں جب کان کی طرف آتی ہیں تو یہ پنہ موجود ہے کان کا اس کی شیپ اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ یہ تمام آواز کی لہروں کو اس کینال کی طرف ڈائریکٹ کرتی ہے اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس کان کے تین حصے موجود ہوتے ہیں ایک ہے آوٹر ائر جس طرح سے نام سے پتا چل رہا ہے کہ بینونی حصہ ہے اس کے بعد ایک میڈل ائر ہوتا ہے یہ نمبر دو اس کو ہم نے کہہ دیا اور پھر یہ والا سارا انر ائر موجود ہوتا ہے یعنی کہ کان کے تین حصے ہوتے ہیں اب ساؤنڈ ویوز جو ہیں یا آواز کی لہریں جو ہیں وہ کہاں سے اندر جا رہے ہیں پنہ ان کو اندر لے کے جا رہا ہے پنہ کی مدد سے یہاں وہ اندر کی طرف آئیں گی اور یہ ائر کنال موجود ہے اس کے اندر سے یہ وائبریشن اندر کی طرف کان کے اندر اس طرف آتی چلی جائیں گی تو یہ وائبریشنز میں شو کر رہی ہوں یعنی کہ آواز کی لہروں کی بات کر رہے ہیں ہم جو کہ ٹو اینڈ فرو موف کرتی ہوئیں یہاں تک پہنچ رہی ہیں تو ساؤنڈ جو ہے وہ پنہ اور ائر کنال کی مدد سے اندر داخل ہو جاتی ہے کان کے اندر داخل ہوتی ہے ائر کنال کو بلکل ہم ایک چھوٹے سے خالی پائپ کی طرح تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے آواز کی لہریں اندر جا رہی ہیں جس طرح سے ہم خالی پائپ کے اندر بولیں زور سے تو آواز کی لہریں آگے کی طرف جاتی ہیں دوسرے بچے کو یا اپنے ساتھی کو ہم کہتے ہیں کہ دوسری طرف سے پائپ کے ساتھ کان لگا کے سنو تو اس کو آواز آ رہی ہوتی ہے اسی طرح سے آواز کی لہریں اس میں سے موف کر رہی ہیں جس کو کہا جاتا ہے ائر کنال اس کے بعد آواز کہاں تک پہنچے گی آواز پہنچے گی یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ لیبل بھی کیا ہوا ہے ائر ڈرم اور یہ کون سا پارٹ شروع ہو گیا ہے میڈل ائر شروع ہو گیا ہے یعنی کہ درمیانہ کان کا ہم اس کو حصہ کہتے ہیں یعنی کان کا درمیانہ حصہ اس کو کہا جاتا ہے تو اس درمیانے حصے میں ائر ڈرم یعنی کہ کان کا پردہ جس طرح سے ہم نے بہت یہ بھی سنا ہے کہ کان کے اندر کوئی چیز نہیں اس طرح سے مارنی چاہیے یا پین پینسل وغیرہ کان کا پردہ پھٹ جائے گا تو بلکل یہ پتلا اور باریک ہوتا ہے ڈیلیکیٹ ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے جب اس کے اوپر آواز کی لہریں آنکھیں ٹکراتی ہیں تو اس کے اندر تھر تھراہٹ پروڈیوس ہوتی ہے تھر تھر تھرانا شروع کر دیتا ہے تو گویا اس کے اوپر ٹو اینڈ فرو موشن سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ بیک اینڈ فورت موف کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد یہ تھر تھر تھراہٹ جو آواز کی وجہ سے تھی یعنی کہ آواز ہی ہے وہ اور وہ تھر تھرہٹ کی فارم میں وائبریشن کی فارم میں کہاں تک پہنچ گیا ائر ڈرم تک یعنی کہ کان کے پردے تک پہنچی اور پھر کان کے پردے کے ساتھ تین چھوٹی چھوٹی یہ بونز موجود ہیں ان کو ہم نے لیبل کی ہوا ہے ایک ہے میلیس اس کے ساتھ جڑی ہے انکس اور اس کے ساتھ ہے سٹیپس ان تینوں کے اندر تھر تھر تھرہٹ شروع ہو جاتی ہے آواز کی لہروں کو یہ آگے کی طرف اپنے اندر سے گزرتے ہوئے آگے کی طرف منتقل کرتی ہیں تو اس طرح سے ائر ڈرم سے سیٹ آف تھری بونز جن کو ہم نے یہاں لیبل کیا ہوا ہے میلیس انکس اور سٹیپس کے اندر آواز چڑی جاتی ہے وائبریشن کی فارم میں اور پھر یہ وائبریشن ادھر اوول ونڈو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے اس کے تھرہو انر ائر میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے ان انر ائر میں کوکلیا موجود ہے یہاں ہم لکھتے ہیں کوکلیا اور کون موجود ہیں سیمی سرکلر کینال یہاں ہمیں یہ کینالز نظر آ رہی ہیں ان کو کہا جاتا ہے سیمی سرکلر کینالز تو کوکلیا کے اندر لیکوڈ موجود ہوتا ہے فلوڈ موجود ہوتا ہے اس فلوڈ کے اندر ساری وائبریشن شفٹ ہو جاتی ہیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور وہ جو اندر فلوڈ ہے وہ بھی تھر تھرانا شروع کر دیتا ہے وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح سے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کوکلیا کے اندر بال موجود ہوتے ہیں وہ ٹائنی ہیئر لائک سٹرکچر بھی وائبریٹ کرنے لگتا ہے موف کرتا ہے ٹائنی ہیئرز بھی وائبریٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ حصہ جڑا ہے ییلو کلر کا ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے کہتے ہیں آڈیٹری نرو ایک ایسی نس ہے یہ ایک ایسی نرو ہے جو کان سے تمام آواز کے سگنلز کو برین تک لے کر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وائبریشن کو یہ کنورٹ کرتی ہے خاص قسم کے سگنلز میں اور وہ سگنلز جو ہیں کس کے تھو جا رہے ہیں برین تک آڈیٹری نرو کے تھو پہنچ جاتے ہیں برین تک اور برین پھر ان آوازوں کو پہچان لیتا ہے سمجھ لیتا ہے تو آڈیٹری نرو کے تھو سگنلز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں برین کو یعنی کہ ہمارے دماغ کو اور دماغ ان تمام آوازوں کو پہچان لیتا ہے جو سگنلز کی فارم میں آئے تھے ان کو کنورٹ کر لیتا ہے دوبارہ سے آوازوں میں تو اس طرح سے ہمیں وہ آوازیں سمجھ میں آ جاتی ہیں محسوس ہو جاتی ہیں تو آج ہم نے سٹیڈی کیا ہاؤ ڈو وی ہیئر کے بارے میں